کیا ہے توقل کا نام کسے کہتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے اعتماد الانسان اللہ انسان کا اعتماد بھروسہ على ربی ہی اپنے رب کی ذات پر فی ظاہری ہی و باطنی ہی ہر چیز میں ظاہری اور باطنی ہر چیز میں اللہ کی ذات پر بھروسہ بات سمجھ میں آئی آج ضرورت ہے اس کی آج سخت ضرورت ہے اس کی فی جلب المنافع و دفع المزار آخری لین بڑی ضروری ہے جو لاس لین میں نے پڑھا ہے علماء نے جو لکھا ہے بڑی ضروری ہے فی جلب المنافع و دفع المزار کوئی بھی نفع اللہ چاہا تو ہی ملے گا کوئی بھی نقصان اللہ چاہا تو ہی ہوگا نفع ملنے میں اور نقصان کے دور ہونوں میں ہر چیز میں اللہ کی ذات پر بھروسہ سبحان اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ جی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو دوسری چیز توقل کے اندر یہی زندگی بنا لو انشاءاللہ تحقیق التوقل لا ينافع العمل ولخذ بالاسباب توقل کا معنی یہ نہیں کہ آپ اسباب نہ اختیار کریں پوری محنت کریں گے انشاءاللہ پوری محنت کریں گے کہیں سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھیں گے ایسا ہے توقل ساری محنت نوح علیہ السلام نے کشتی مکمل بنائی پھر اللہ پر بھروسہ کیا پوری محنت کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زرہن پینی جنگ میں جانے سے پہلے دو لباس پینے جنگ کے پھر اللہ پر بھروسہ کیا سبحان اللہ یہ نبیوں کی عادت پوری محنت کرو زندگی میں جو کمزوریاں ہیں پوری طریقے سے دور کرو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک وعدہ کیا ہے اس وعدے کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں مگر کچھ چیزیں بول دیتا ہوں تمہارے سامنے اگر کوئی بیمار ہے اچھا علاج کرو اللہ پر بھروسہ رکھو انشاءاللہ اللہ ضرور شفا دے گا کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی بیماری ہو مکمل علاج کرو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اگر کوئی بیرہ ازگار ہے میرا بھائی اسے کام نہیں مل رہا ہے جتنی محنت لگا سکتا ہے لگا لے پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے اللہ ضرور اس کا مسئلہ حل فرمائے گا کوئی قرصدار ہے یاد رکھو کوئی قرصدار ہے پوری محنت کرو کمائی کی پوری کوشش کرو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اللہ نے کہا پہاڑ کے برابر بھی ہے میں دور کروں گا اللہ اکبر پہاڑ کے برابر بھی ہے میں دور کروں گا کوئی بھی مسئلہ کسی کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں پوری محنت کرو اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ ضرور وہ مسئلہ حل فرمائے گا خاص طور سے آج ہم مسلمانوں کا مسئلہ اس ملک کے اندر ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے انشاءاللہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے جو اللہ نے کہا جو رسول اللہ نے کہا ضرور کریں گے پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں گے اللہ انشاءاللہ اس بھور سے ہمیں باہر نکالے گا یہ آیت سن لیں انشاءاللہ اس آیت کے ساتھ اس جمعہ کو میں ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ امیتوکھل علاللہ فہو حسب بس یہ ٹکڑا سمجھ لے انشاءاللہ اللہ کی اس بات پر بھروسہ ہے اگر خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں خطیب اگر سوال کرے تو جواب دے سکتے ہیں اللہ کی اس بات پر بھروسہ ہے جو میں بولنے جا رہا ہوں امیتوکھل علاللہ فہو حسب ان اللہ بالغ امر جو اللہ پر توقل کرے گا اللہ اس کی لئے کافی ہے اللہ اکبر اللہ خود اگر کہہ رہا میں کافی ہو جاتا ہوں اب الحمدللہ ضرور اللہ کافی ہوگا انشاءاللہ اور میں ذرا اور ڈیٹیل میں جاتا ہوں سب سے پہلے اور آخر بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اسباب اللہ پیدا کرے گا جی ہاں بڑے بھائی پر بھروسہ چھوٹے بھائی پر بھروسہ انہیں کوئت میں رہتا ہے اس لئے انہیں کردالتا ہے انہیں خطر میں رہتا ہے انہیں کردالتا ہے فلاں پہ ہر چیز میں انسانوں پر اگر بھروسہ رکھو گے اللہ تمہیں انسانوں کا بھگاری بنا کے چھوڑ دے گا اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اللہ اسے انسانوں کو پیدا کرے گا جو تمہارا کام انشاءاللہ اللہ کی فرمان سے پورا کریں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے